پیارے بچوں آج میں آپ کو سناوں گا ایک راج کماری ناغن کی کہانی آپ میری چینل کو سبکرائب کر دو تاکہ آپ میری روز کی کہانی سن سکو بہت کالی رات تھی ہر طرف سناتا تھا اس رات بادشاہ کے گھر پر ایک بچی نے جنم لیا بادشاہ کے محل میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی سب لوگ خوشی سے چھوم رہے تھے کہ اچانک بادشاہ نے ایک بزرگ کو بلوایا تاکہ وہ اس بچی کا نام رکھ سکے اور اس کے بارے میں جان سکے بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے لئے اس بیٹی کو چھوڑنا ہی مناسب ہوگا بادشاہ غصے میں آ گیا تو بزرگ نے کہا کہ یہ لڑکی جب اٹھارہ سال کی ہو جائے گی تو یہ ایک ناغل بن جائے گی اس لئے آپ اس کو چھوڑ دیں اس کا رہنا ٹھیک بادشاہ نے کہا کہ اے بزرگ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ مجھے تم پر غصہ آ جائے اور میں تمہیں سزا دے دوں بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت میری بات سچ ہے اس کے بارے میں ایک دفعہ ضرور سوچئے گا آخر کار بادشاہ نے اور اس کی بیوی نے سوچتے ہوئے اس بچی کو پیاغ دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے اس بچی کو ایک ٹوکری میں ڈال کر پانی میں ڈال دینے کا سوچا انہوں نے اسے ٹوکری میں ڈالا اور پاس ہی ندی ایک ندی میں بہا دیا تاکہ کوئی اسے اٹھا لے اور اپنی اولاد بنا کر پار لے یہ کر کے بادشاہ اور اس کی بیوی بہت تکھی تھے کیونکہ بہت سالوں بعد اللہ تعالی نے انہیں اولاد سے نوازا تھا یہ بات صرف ان تینوں کے علاوہ کسی کو پتا نہ تھی پیارے بچوں وہ بچی ندی میں تیر تھی تیر تھی جل پریوں کی دنیا میں چلی گئی دو جل پریوں پانی میں اوپر کھڑی ہوئی اسے آتا ہوا دیکھ رہی تھی انہوں نے دور سے اس ٹوکری میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنی نیلی جل پری نے لال پری سے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے دیکھیں تو صحیح اس ٹوکری میں کیا ہے کیسے ہی وہ ٹوکری ندی کائی انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ بچی بہت پیاری تھی لال پری کہنے لگی پتہ نہیں یہ کس پاگل نے اس بچی کو اس ٹوکری میں ڈال دیا ہے پھر نیلی پری اور لال پری نے اس بچی کو ماں بن کر پالنے کا فیصلہ کیا نیلی پری نے کہا کہ ہم اس کو ماں کا پیار دیں گے لال پری کہنے لگی ہاں تم ٹھیک کہتی ہو جیسے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنی بیٹی بنا کر پالیں گے اور ہم اس کو قریبی خشکی پر لے جائیں گے نیلی پری نے کہا ہاں لال پری تم ٹھیک کہتی ہو ہمارے پاس جو اس خشکی جزیرہ ہے ہم اسے وہاں لے جاتے ہیں وہ جزیرہ مانو تو ایک جنت کی طرح تھا اتنا خوبصورت کہ اسے دیکھ کر جنت کا گمان ہوتا تھا ہر وقت پرندے چھچا ہاتے تھے چانور وہاں پر ازاد چھتے تھے کیونکہ وہاں کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا تھا دونوں پری یہاں اس بچی کو وہاں پر لے آئیں لال پری کہنے لگی کہ چونکے یہ بچہ ہماری طرح پانی میں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی خشکی پر اس لیے میں اپنے جادو سے اس کا ایک گھر بنا دیتی ہوں اس نے جادو سے ایک بہت پیارہ ہی گھر بنا دیا وہ گھر بہت خوبصورت تھا لال پری نے جادو سے اس نے ضرورت کی ساری چیزیں رکھ دیں دونوں پری یہاں اس بچی کو لے کر اس کمرے میں آ گئی اور ایک بہت خوبصورت دیڑ پر بچی کو لٹا دیا تاکہ وہ سو سکے جیسے ہی لال پری اور نیلی پری نے اس بچی کو سلا دیا تو وہ لوگ زیادہ دیر خشکی میں نہیں رہ سکتی تھی اس لیے ان دونوں نے دوبارہ پانی میں جانے کا فیصلہ کیا وہ لوگ دوبارہ پانی میں واپس آ گئی پریوں کے دیس میں وہاں پر ایک کالے اور برے سے ناز کی حکومت تھی وہ پریوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا دھاری پریوں اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی وہ پتہ نہیں کس دنیا سے آیا تھا دونوں پریوں اسی سوچ ویچار میں ٹھیکے اچانک ان کو یاد آیا کہ بچی کہیں رو نہ رہی ہو پھر وہ اچانک واپس آ گئی اس گھر میں آ گئی کہ دیکھ سکیں کہ بچی کہیں رو تو نہیں رہی بچی ابھی نہیں اٹھی تھی لال پری نے چادو سے بچی کو اٹھا دیا بچی اٹھ گئی تو انہوں نے اسے کھانا کھلایا ترہ ترہ کی چیزیں کھلائیں اور دونوں پریاں سچ میں اس کو ماں کا پیار دینے لگی وہ اس ایک پری اسے کھانا کھلاتی تو دوسری اسے کہانیاں سناتی ایسے وہ لار پیار میں وہ بچی پری ہونے لگی وہ بچی بہت خوبصورت تھی دونوں پریاں اسے سنبھالنے کے بعد پانی میں واپس آ جاتی تھی اور پانی کے اندر وہ ٹھیک سے سانس لے پاتی تھی آج ان کی بیٹی پورے اٹھارہ سال کی ہو گئی تھی ان دونوں پریاں نے فیصلہ کیا کہ وہ آج اپنی بیٹی کا اچھے سے جنم دن منائیں گے جیسے ہی وہ پاہے نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کا نچلا دھر تو سانپ کی شکل اکتیار کر گیا تھا اور وہ ادھر ادھر گھر کے سامنے گھوم رہی تھی جیسے ہی ان کو دیکھا تو کہنے لگی ماں آپ نے یہ مجھے کیسی شکتی دے دی میں تو بہت خوبصورت ہو گئی ہوں اور میں یہاں سے ادھر بھاگ سکتی ہوں یہ دیکھ کر دونوں پریاں پریشان ہو گئی کہ یہ ہماری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا یہ تو ایک اس کا داری ناغل بن گئی ہے لال پری کہنے لگی کہ یہ لڑکی ضرور ہمارے لیے فائدہ من ثابت ہو گی جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کے پاس آئی تو وہ اپنی بیٹی کو کمزے میں لے کر آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ ہمارے راج پر ایک کالا ناغ حکومت کرتا ہے اور وہ ہم سب کو بہت تنگ کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری پیاری بیٹی تم ہم نے اس سے چھٹکارہ دلا سکتی ہو وہ اس کو لے کر پانی میں آ گئی اب چونکہ وہ ناغن تھی تو پانی میں اچھے سے سانس لے سکتی تھی اس نے کہا ماں میں ضرور آپ لوگوں کی مدد کروں گی وہ کالے ناغ کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ شرافت سے یہ چھوڑ کر چلے جاؤ کالا ناغ گسے میں آ گیا ناغن نے اپنے جادو سے اس ناغ کو مار دیا اور جیسے ہی اس نے اس سے ایک صدارت انسان بن گیا جو کہ اپنی شکیوں کی وجہ سے ناغ بنا بیٹھا تھا اور وہ پانی میں سانس نہ لینے کی وجہ سے مر گیا پیارے بچو اگلی دفعہ میں آپ کو سناؤں گا بھوت کی کہانی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو